ناظرین اسلام علیکم ڈاوہر تابہ پروگرام میں آپ کا مزمان رشید راہیل آپ کی ختمتیں حاضر ڈاوہر تابہ پروگرام میں آج جس شخصیت قوم نے دعوت دی ہے وہ نہ صرف ایک کلمکار عدیب بلکہ ایک مبلک بھی ہے ناظرین صاحب ایشن میل کے سٹیڈیو میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما اور زالین کو اپنے بارے میں کچھ کہنے کی زہمت روارہ فرمائی میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مبلک ہو کر آپ نے کہیں کتابیں تصنیب کی ہے یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی رائل صاحب سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس بات کے لئے کہ اس پر آشروب زمانے میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ یہ جو ایشن میل کے بینر کے تحت آپ نے یوٹیوب کی چنل شروع کی ہے تو اس کے بہت سے پروگرام ایسے آئے ہیں جن سے واقعی عوام میں بزیرائی ہوئی ہے تو چونکہ میری ذات جو ہے میں شروع سے لے کر آج تک ایشن میل کے ساتھ رہا ہوں الحمدللہ لکھ بھی رہے تھے یا آج بھی لکھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں مبارک بات کیا آپ مستحق ہیں تو رہا سوال اس بات کا کی تعلیم کہاں سے شروع کی کیسے شروع کی تو بہرحال دنیا میں جب انسان آتا ہے تو وہ لا علم ہوتا ہے کشی چیز کی علمیت نہیں ہوتی ہے اور پھر اس کے والدین اس کے لئے بنتے ہیں سہارا اس سلسلے میں کیا مارا بچہ کشی صحیح تربیت میں جائے تو اللہ کا فضل ہوئی نائت ہے کہ والدین نے میرے لئے بھی وہی سوچا جو ایک دوسرے کے والدین سوچتے ہیں لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے والد محروم کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ تم زبردست بیمار ہوئے تو ان کے جو ساتھی تھے ان کو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا بہت جالا تو چند علماء آئے گھر میں انہوں نے وہ رات بر رہے اور انہوں نے صویری قنوط ناجلہ کا احتمام کیا بہت چھوٹا تھا میں تو میری والد کا فرمانہ ہے کہ انہوں نے قنوط ناجلہ جب فجر میں ہوا تو میں نے دل میں نیت کی کہ اگر اللہ تعالی نے اس بچے کو ٹھیک کیا شفا بخشی تو میں اس کو دین کے لئے وقف کروں گا تو یہ بنتی ہے بنیاد اس کے بعد جب میں نے ابتدائی تعلیم ختم کی تو بہت سارے علاقوں میں گئے میری والد تو بہرحال پھر الکولی تصرفے یہاں پر شروع ہوا وہاں سے میں نے تعلیمی سفر شروع کیا اس کے بعد فراغت ہوئی فراغت کے دوران اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک اخبار نکلتا تھا افترودہ مسلم اس میں میں ابتدائی پھر اسی الکولی تصرفے میں بحثت استاد مقرر ہوا تب سے لیکن آج تک اللہ کا فضل و قرم ہے لکھنے پڑھنے کے ساتھ شغف رہا ہے اور ہمارے آساتزہ بھی ایسے ملے جو بہت خیرخواہ تھے اس سلسلے میں تو بہت سارا میں نے لکھا ہے اور لکھ بھی رہا ہوں تو ترجمے کی طرف میرا دھیان گیا میں ریڈیو اور دور دشن کے لئے ترجمہ لکھا کرتا تھا وہاں پر کبھی کبھی میں سکرپٹ ایکسپورٹ بھی ہوا کرتا تھا تو قرآن کریم کی ترجمہ سلسلے میں پہلے امپارہ آیا اس کو ہم نے درزگاہ کے لئے درزگاہوں کے لئے کشمیری ترجمہ پراپر ترجمہ اس کے بعد سکول میں وہ نصاب میں داخل ہوئی یہ ہے وہ پارہ ام جس کے میں ناظرین کو دکھانا چاہوں گا حالانکہ ای بھی ریلیز نہیں ہوئی ہے اس کے بعد دوسرے سکول والے نے کہا کہ بھئی سورہ حجرات جو ہے اس میں بہت سارے معاشی معاملات ہیں تو ان کو آپ تفسیر لکھے میں آٹھ وی کے بعد کروں گا تو یہ ہے وہ تو سب سے پہلے جو ایک کتاب یہ ریلیز ہوئی ہے میری ویہت ہے میری سیرت یہ ریڈ آئی اور دوریشن کے تکاریر کا انتخاب ہے تو یہ ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے دو ہزار پانچ میں شاید غالباً آپ ہی کے ہاتھوں آپ اس وقت میرے خیال میں نانسر تھے ہوتل تاج میں ہوئی تو یہ فانکشن مولانا شوکت علیہ رحمہ اس وقت میں موجود تھے تو اس کے بعد جو ایشن میلک میں ہم لکھتے رہے لکھتے رہے ایک خصوصی کالم تھا راہی دیکھتا ہے دیکھتا ہے جانب کے کنارے تو وہ کالم ہم نے کچھ جمع کیے تو کلچرل اکیڈیمی والوں نے وہ پسند کیا تو اس کے بعد وہ ایک کتاب وجود میں آئی کچھ دور کی کچھ پاس کی یہ بھی ریلیز نہیں ہوئی ہے تو باقی کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک جو ہیں میری کتابیں اس سلسلے میں مہاری جی وجود میں آئی ہیں ایک تو یہ کتابیں اور ترجمہ قرآن یہ آیا ہے سورہ حجرات حسن سیرت ریڈی آئی تکاریر کا دوسرہ ایک انتخاب ہے وہ بھی زیر تباہ ہے اسی طرح داہیاری بیشتی ہے اشرا مباشرہ پر ہم نے پروگران کیا تھا طلح جہانگیر کے ساتھ کشمیری میں ہم نے ان صحابہ کا لائف ہسٹری شارٹ ہسٹری بیان کی تھی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارہ دی گی یہ بھی زیر تباہ ہے سورة البکرہ کی تفسیر جو ہے کشمیری میں وہ بھی زیر تباہ ہے سورہ عالم ران کی اور استعمیر شیرت کا انگلی جی ترجمہ بھی ہوا ہے میری لکھتی جیر عطفہ مجید نے کیا ہے انگلی جیر میں یہ بھی زیر تباہ ہے مختصر بخاری ہے ایک کتاب اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی ایک ہے باگی جنت طلبہ کے لئے اور ایک کتاب آئی ہے سولیہ میں وہ چھپ چکی ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے تو اس میں دینی مسائل بھی ہیں اور آخر تین پاروں کا ترجمہ بھی ہیں اس کا بھی میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ مکمل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے ایک کلمکار اور ایک صحافی کا دراصل یہ اس کا جو اظہار معافظ ضمیر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دو ہی چیزیں رکھی ہیں بیان کرنے کے لئے ایک ہے اس کا کلم اور ایک ہے اس کی زبان تو ان دونوں چیزوں میں سے جو ہے اللہ کا فضل و کرم ہے مجھ پر کی دونوں چیزیں تبلیغ کے اعتبار سے بھی لگ بگ میں آج پنتیس سال سے تبلیغ جمعہ کیلے کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے باقی دروس ہمارے ہوتے ہیں اکثر اور بیشتر دروس ہوتے ہیں اور کلاس میں بھی ہوتے ہیں یہ ایک جیسے آپ کے پاس ایک اللہ تعالی کو کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ شخص کے دل میں ویسا ہی جنون پیدا کر دیتا ہے اس لئے آپ لکھتے رہتے ہیں اور گفتے رہتے ہیں خاصی مجید صاحب صاحب گفتگو جاری رکھیں گے پہلے یہ تجارتی وقت اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کاملوں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشکل پلائیے ہوم انٹیئرز مینکوڑ راجباگ اوٹسل ریڈیو کارنی یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ ہوتن فلور آسٹریڈ ہوتن فلور پھرن پیلن پی وی سی پیلن ایمپورٹڈ مول پیپر ورڈیکل اور ویمٹیشن پلائی بارڈ اور بھی بہت کچھ لیادی لاؤن پر دستیاب ہے تشکل پلائیے ہوم انٹیئرز راجباگ سری نگری مزید تفصیلات کے لیے سیرن سیرے اور نائن سیرے اور نائن سیرے اور نائن سیرے تائم کریں ہوم انٹیئرز راجباگ سری نگری مجید صاحب چونکہ آپ مبلک بھی ہے مسجد میں خطاب بھی کرتے ہیں جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کتابیں بھی لکھتے ہیں کے ساتھ بھی جلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ایک گھریلوز زندگی کس طرح سے یہ سارا منیج کرتے ہیں اور کہاں سے یہ ٹائم نکالتے ہیں کیونکہ میں نے ایک صحافی مارم سجاد مخاری سے میری کتاب ایک ریلیس ہو رہی تھی کہاں گئی وہ دن تو اس فنکشن میں سجاد مخاری صاحب نے کہا کہ میں بھی ایک صحافی اور رشید راہی بھی ایک صحافی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ راہیل صاحب نے کس طرح سے یہ کتاب تیار کی اور کہاں سے یہ کوئی صحافی فرصت مجھے تو آپ صحافت کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہے اور اس کے علاوہ مدرز بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی گھریلوز زندگی کہاں سے یہ ٹائم آپ کو گلتا ہے اصل بات ہے جنون کی اصل بات جو ہے اصل جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس جس کے ساتھ اس کو دلچسپی ہوتی ہے تو وہ چیز منظر یہاں پر لانے کے لیے وہ ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے تو وقت پھر اس کو ملی جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی کام کرنے کی چاہ ہوتی ہے اس کے پیشے آپ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے تو وہ کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ مجبور ہیں یہ ایک قسم کا جنون ہے اللہ کسی کو پیدا کہ بھئی یہ کام کرو اس کے لیے اس کو چنتا ہے تو وہ اس سلسلے میں جاتا ہے اس میدان میں جاتا ہے چاہے صحافت ہو چاہے آدب کے ٹورے ہوں یا چاہے اور بھی کچھ ہو یا چاہے درس و تدریس کا معاملہ ہو ایک ذمہ داری بن جاتی ہے اس کے بعد انسان اپنے اوقات کو تقسیم کر دیتا ہے کہ بھئی مجھے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کس ٹائم اٹھنا ہے کب جانا ہے کب آنا ہے اور جمعہ کی تیاری وہ تو میری خیال میں آج کل کل جو زمانہ ہے پہلے پہل تو ہمارے بزرگ اسلاف جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے لیکن آج علمی زمانہ ہے آج جو ہے ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حدی زیف ہے یہ جس موضوع ہے یہ کہاں سے آپ لائے لائے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج گوگل کا زمانہ ہے آج سب کچھ سامنے ایک موبائل میں ایک بچے کو آئے تو اس سلسلے میں ایک خطابت جو ہے یہ ایک فن ہے دونوں چیزیں فن ہے لکھنا بھی فن ہے ایک خطابت ایک آرٹ ہے کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے ہندوستان کا جو ایک بہت بڑا پہلوان تھا اس کو ایک سٹیج پہ لایا گیا کبھی بھئی آپ کچھ بول لیے تو وہ تھر تھر آئے انہیں کہا کہ وہ الگ میدان ہے اور یہ الگ میدان ہے یہ ہمیں اگر میں پہلوان کو بچات سکتا ہوں لیکن یہاں میں بول نہیں سکتا تو اس آج کے سلسلے میں خطابت جو ہوتا ہے ہمارا خطابت ہوتا ہے بہت کم پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے اس میں وہ کنکریٹ ہوتا ہے وہ ملکل مربوط ہوتا ہے اور اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ایک خطیب کیلئے کامیاب خطیب کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہفتہ بر مطالعہ کریں ایک تو آپ کا خطبہ ہے جمعہ کا خطبہ لوگوں کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں اور اس میں مجید رضا یہ کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں آج کل کونسی خرابی ہے یا جو ایونٹ ہوتے ہیں بلکل ایونٹ ان پر بولنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں خطبہ تو وہ باب داداوں کی کہانی جو شروع زمانے میں ہوا کرتی تھی آج اس کی طرف لوگ نہیں جا رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں پریزنٹ شنیریو کے حوالے سے جو حالات تقاضہ کرتے ہیں بلکل 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 ایک مبللکی کامیاب مبللکی کو اسی پہ آہ مدان دینا چاہیے بلکل آہ مجید صاحب آہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ آہ ہمارے اس چینل کے وساست سے ایک پروگرام کا سلسلہ کریے اور جو معاشرتی معاملات ہے جو روز کے ہمارے نوجوان ہمارے بچوں کے لیے نسیتیں ہیں اس کو ہم آپ کو دعوت دیں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ وہ پروگرام آپ خود آگے بڑھائیں ناظرین پھر گوہ تابا میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزمان رشید راہل کو دیجئے عزازت اللہ حافظ ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں